حدیث نمبر دوزار چار سو انتیس ہے ان انس ان مرفوان روایت حضرت انس سے مرفوان ما من عبد نہیں کوئی آدمی اتا آتا ہے اخل لہو اپنے بھائی کے پاس یزوروہو ملقات کرتا ہے اس سے فلہ ہی اللہ کے لیے نادا پکارتا ہے منادن ایک منادی ایک پکارنے والا من السمائی آسمان سے ان یہ کہ تبتہ تم خوش رہو وطابت اور پاکیزہ ہو جائے لکہ آپ کے لیے الجنت جنت واللہ اور وگرنا کہتا ہے اللہ تعالی فی ملکوتی بادشاہت میں عرشی ہی اپنے عرش کی عبدی میرے بندے نے زارہ ملقات کی فیہ میری وجہ سے والیہ اور مجبر ہے قراہو میں زبانی اس کی فلم اردہ اور نہیں میں راضی ہوں گا لہو اس کے لیے بیقیرن میزوانی کے دون الجنہ سوائے جنت کے حدیث تنبر دوہزار چار سو انتیس ہے حضرت انس نے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بھائی کے پاس آتا ہے اور اللہ کے لیے اس سے ملقات کرتا ہے تو آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے تم خوش رہو اور جنت تمہارے لیے پاکیزہ ہو جائے وگرنا اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی بادشاہی میں کہتا ہے میرے بندے نے میری وجہ سے ملقات کی ہے اس کی مزوانی مجھ پر لازم اور میں اس کے لیے جنت سے کم مزوانی کا انداز پسند ہی نہیں کرتا تو کسی کا اپنے رشتہ داروں یا دوستوں کا لحاظ کرتے ہوئے محبت کرنا یا ملقات کرنا کوئی کمال نہیں یہ صفت سرے سے مومن کا امتیاز ہی نہیں ہے مومن اور مسلمان کا کمال اس میں ہے کہ وہ صالح انسانیت سے اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے ملاقات کرے ایسے صادق مندوں کو آسمان کی رفتوں سے فرشتے آواز دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کے مزوان اللہ تعالیٰ خود ہوتے ہیں حضرت ابو حرارہ سے روایت تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے ایک آدمی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ایک دوسرے گاؤں میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو اس کے انتظار کے لیے بھیج دیا جب اس آدمی کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو فرشتہ کہنے لگا کہاں کا ارادہ ہے اس آدمی نے کہا اس گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں فرشتے نے کہا کیا اس نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا کہ تو جس کا بدلہ دینا چاہتا ہے اس آدمی نے کہا نہیں سوائے اس کے کہ میں اس سے صرف اللہ کے لیے محبت رکھتا ہوں فرشتے نے کہا تیری طرف اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح تو اس دہاتی آدمی سے محبت کرتا ہے مسلم کی چھہزار پانچ سو انچاس نمبر روایت ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے کسی بیمار کی عیادت کی یا ملاقات عیادت کے لیے گیا تو فرشتوں میں سے ایک پکارنے والا کہتا ہے مبارک کو اس کے چلنے پر یعنی جاتا تو وہ اپنے قدموں سے چل کے ہے تو مبارک کو اس کے چلنے پر اور جنت میں اترنے پر اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے لیے کسی کی زیارت کے لیے نکلنے کا کتنا بڑا عجر ہے کہ جو زیارت کے لیے نکلے آسمانوں میں بھی چرچے ہونے لگتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات دینے لگتے ہیں تو فرشتے بھی مبارک بات دیتے ہیں اسی خاصیت کی بنا پر